سیاست کہنے میں ایک چھوٹا سا شبد ہے مگر جب بعد دیش کی سیاست کی ہو تو اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں جمہو پشمیر کی کہانی سیکڑوں سالوں پرانی ہے اس کا گوروشالی اتحاس ہی اس کی پہچان ہے مگر 1947 کے بعد اس گوروشالی اتحاس پر آتنگ کی ایک ایسی لکیر خیز دی گئی کہ جمہو پشمیر کا سوروپ ہی بدل گیا حق کے لیے لڑتا کشمیری سڑکوں پر تینات سرکشابل اور پاکستان کی ناپاک ساجی سے ہی گھاتی کی پہچان بن گئی کشمیر ویواد بھارت کے لیے ایک ایسا جکم ہے جو آج تک بھر نہیں پایا ہے پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارہ انگریجوں نے کیا تھا اور اس میں کشمیر کو جان بوجھ کر ویواد کا وشے بنایا گیا ہمارے دیش میں بہت سارے آترمنکاری آئے اور سب ہی نے بھارت کا بہت نقشان کیا مگر انگریج جو کر گئے وہ آنے والی ہماری بہت ساری پیڈیاں بھلا نہیں پائیں گی پندرہ اگست 1947 کو بھارت ایک سوطنتر دیش بنا جوناغڑ ہیدراباد اور جمہو کشمیر کے ساسکوں نے بھارت کے ساتھ ویلے نہیں کیا جوناغڑ میں بھارت نے جنمت سنگرے کروایا جس کی وجہ سے وہاں کی جنتہ نے پاکستان کی بجائے ہندوستان کے ساتھ ویلے کرنے کا فیصلہ کیا اور 9 نومبر 1947 1947 کو جوناغڑ بھارت کا اہم حصہ بن گیا وہیں سینہ کی کاروائی کے بعد 17 سپتمبر 1948 کو ہیدراباد کا ویلے بھارت میں ہو گیا جوناغڑ اور ہیدراباد کے نجام تو مسلمان تھے لیکن وہاں کی آبادی ادھیکتر ہندو تھی لیکن اس کے اُلٹ جمہو کشمیر کے راجہ ہندو تھے اور وہاں کی آبادی ادھیکتر مسلمان تھی کشمیر پر پہلا حملہ پاکستان نے کیا مگر اس کے باوجود بھی پاکستان کے بہکاوے میں دنیا کے کئی دیس اور کئی نیتہ کشمیر کو ویوادی چھتر ماننے لگے اور ستھیتی ایسی کردی کی پچھتر سالوں میں بھارت کشمیر پر صفائیاں دیتا آ رہا ہے 27 اکتوور 1947 کے بعد کبائلی لڑا کے تو کشمیر سے پیچھے ہٹنے لگے مگر دو لاکھ بائیس ہزار گور کلومیٹر میں فیلے کشمیر کا آدھا حصہ پاکستان نے کب جا لیا یعنی ہندوستان لگ بھگ آدھا کشمیر گوا چکا تھا اور بعد میں پاکستان نے اس کا کچھ حصہ چین کو دے دیا تاکہ وہ اس کا استعمال بھارت کے خلاف کر سکے نمسکار میں ہوں راج سوریہ ونسی آج سناوں گا میں آپ کو سیاست کی اسکڑی میں تتکالین پردھان منتری پنڈت نہرو کی کشمیر پر اس بھول کی کہانی جس کا کھامیاجہ بھارت آج تک بھگت رہا ہے آجادی کے بعد کشمیر کے مہراجہ ہری سنگھ نے دونوں ہی دیش پاکستان اور بھارت میں کشمیر کا ویلے کرنے سے صاف منع کر دیا کیونکہ وہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے تھے اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آجادی کے ماتر دو مہینے بعد ہی جنہ نے کشمیر کو ہتھیانے کے لیے سڑینت رچنا شروع کر دیا 22 اکتوبر 1947 کو کبائلی لڑاکوں کے ساتھ پاکستان نے اپنی فوج ملا کشمیر پر آکرمن کر دیا اور تین ہی دن یعنی 25 اکتوبر تک پاکستانی فوج اور کبائلی لڑاکوں نے مجفرہ باد کو اپنے کبجے میں لے لیا اور کشمیر سے ماتر 30 کلومیٹر کی دوری تک پہنچ گئے جمہو کشمیر کی سرکشہ کو لے کر مہاراجہ ہری سنگھ پریشان تھے انہوں نے بھارت سے مدد کی گوہار لگائی کیونکہ کشمیر کا ویلے ابھی تک بھارت میں نہیں ہوا تھا ایسے میں گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن نے صاف کر دیا کہ بھارتیہ سینہ کشمیر کی مدد نہیں کر سکتی تب راجہ ہری سنگھ نے پاکستان کے ڈر سے 26 اکتور کو کشمیر کا ویلے بھارت میں کر دیا لیکن تب تک پاکستان نے قریب آدھا کشمیر اپنے کبجے میں لے لیا تھا 27 اکتور کو بھارتیہ فوج کشمیر میں پہنچ گئی اور فوج نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے کبائلی لڑاکوں اور پاکستان فوج کو کشمیر سے خدیڑنا شروع کر دیا اور واپس اپنی جمین جیتے جا رہے تھے دو دن میں قریب ایک لاکھ بھارتیہ سینہ کشمیر میں پہنچ چکی تھی فوج کے علا افسروں کا کہنا تھا کہ اگلے دس دنوں میں پورا کشمیر پاکستانی فوج سے آجاد کروا لیں گے لیکن اچانک سے پنڈیت نہرو نے سیز فائر کا اعلان کر دیا اور ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پر خود ہی سینکت راست میں کشمیر کے اس مددے کو لے کر چلے گئے جس کی وجہ سے پاکستان کو کشمیر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا جس کو آج ہم پیوکے کے نام سے جانتے ہیں پنڈیت نہرو کی یہی ایک بڑی گلتی جس کی وجہ سے پاکستان آج بھی اس کشمیر کو بھارت کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور یہاں تک کہ انہوں نے کشمیر کے اس مددے پر سردار پٹیل کو بھی اپنے وشواس میں نہیں لیا خود ہی جلد باجی میں سینکت راست چلے گئے اور کشمیر پر جنمت سنگرہ کروانے کا فیصلہ لے لیا پانچ جنوری 1949 کو سینکت راست نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو کچھ شرطوں کے ساتھ نشپکس طریقے سے جنمت سنگرہ کروانے کا ادھیکار دے دیا اتحاسکار مانتے ہیں کہ سینکت راست میں جانا ہماری سب سے بڑی بھول تھی جب کشمیر کا ویلہ بھارت میں ہو چکا تھا تو قانونن کشمیر بھارت کا حصہ تھا تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے تھا کہ جو جمین پاکستان نے ہماری کبجالی تھی اسے چھوڑاتے جس کے لیے ہماری پریابت سینہ وہاں موجود تھی مگر ایسا کرنے کی بجائے پنڈت نہرو سینکت راست چلے گئے اور پچیتر سال بعد بھی ان کی وہ گلتی آج بھی پورے دیش کے لیے ناسور بنی ہوئی ہے میرا سیاست پر یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کر جرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اون کر لیں تاکہ آنے والے میرے اپیسوڈ آپ مس نہ کریں میرے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت